عامر لیاقت صاحب کا تو یہ بیان بھی آیا کہ جناب ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں جی جی ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں ہم بہت اعتمام سے لائے گئے ہیں اس پار انہوں نے پاؤں پکڑے انہوں نے پرس لیکٹرز کے اور پھر میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کو بھی ہر ممکن طریقے سے رازی کرنے کیا اس میں عدلیہ اپنا کیسا کردار ادا کرے گی اس کے بعد ہم عدلیہ کے کردار کے اوپر تھوڑا سوار بھی بات کریں گے پاکستان میں شاہ سب عدلیہ کی تاریخ کسی طور پر بھی کسی بھی طرح مثال ہی نہیں رہی اور کوئی ایسا قابل فخر ایسا کردار بھی ادا نہ کیا جس سے عام انسان کو احساس تحفظ نصیب ہو یہ انیس سو بائیس میں ایک ایسی ہی کلکتے کی عدالت تھی جہاں بطور ملزم فریڈم فائٹر مولانا ابو کلام آزاد مرہوم ایک انگریز جج کے سامنے پیش تھے اور وہ تاریخی جملے کے ہیں جو آج بھی ہر صحب و فکر نظر کی ازہان پر نقش ہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعمل دے دو میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں پیدا ہوگی اس کا اشر اشیر اس طرح بھی سزا بن کر میرے دل کو نہ ہوگا میرے حصے میں مجرموں کا کٹہرہ ہے اور تمہارے حصے میں منصف کی کرسی ہے آؤ اس یادگار اور افسانیاں بننے والے کام کو جلد ختم کریں یاد رکھیں تاریخ انسانی نسل انسانی میں جس قدر معصوم اور بے گناہوں انسانوں کا خون ان عدالت کے کٹیروں میں بہایا گیا اتنا میدان جنگ میں نہیں بہایا گیا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ماضی قریب میں یہی شباز شریف صاحب جسٹس ملک عبدالقیوم کو فون کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کی خواہش ہے کہ فلان کیس کا فیصلہ یوں ہونا چاہیے اور جواب میں جسٹس قیوم فرما رہے تھے اگر یہ بھائی جان نے کہہ دیا ہے تو پھر سمجھیں کام ہو گیا آپ کو علم ہے کہ بیگم نسلت بھٹو کیس میں جب وہ سپریم کورٹ میں سنائے جا رہا تھا تو چیپ جسٹس انوارو الحق نے بحث کے بعد اس کا فیصلہ لکھ دیا لیکن اس کی اناؤنسمنٹ نہ کی تھی جنرل زیارو الحق وہ فیصلہ اپنی منشاہ کے مطابق کروانے میں پینک تھا اور اسی شام ایک زیافت میں اٹارلی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے جسٹس انوارو الحق سے اس افسار کیا اور کہا کہ کیا آپ نے جنرل زیارو کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق تیار دے دیا ہے تو جواب جبنے میں ججز صاحب نے کہا کہ نہیں تو فوری طور پر شریف الدین پیرزادہ نے تم بھی انداز میں انفارم کیا کہ ایک پرویجنل آئینی آڈر آنے والا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پھر سے حلف لیں گے اور حلف بھی ان سے لیا جائے گا جن کو مدعو کیا جائے گا انہوں نے فوری طور پر رات گئے رات گئے انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا وہاں پہنچ کر اپنا کمرہ کھلوایا پھر اپنے ٹائپ چھدہ فیصلہ نکلوایا اور کیوں کہ وہاں اس وقت ٹائپسٹ موجود نہیں تھا پھر اپنی ججمنٹ کے آخری صفحے کے آخری جو پیراغراب تھا اس کو اپنے کلم سے لکھا اور کہا کہ حالات کے پیشی نظر چیف مارشل آئیڈمیسٹریٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں مجھے میرے اور عامر شہباز حاشمی صاحب کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح میں آپ سے دوبارہ کہتا چلوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے چاہے وہ ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں لیکن آپ کی آراز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں آمیر صاحب کیسے ہیں آپ سے ٹھیک تھاک ہیں سر آپ کی پریڈکشن پھر جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی اور حکومت جو ہے اپنی اکثریت ایک طرح سے آپ کہلیں جوائنٹ سیشن میں کٹھی کرنے میں کامیاب رہی اور آمیر لیاقت صاحب کا تو یہ بیان بھی آیا کہ جناب ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں آپ خود چل کر آگئے آپ کی تو بڑے گلے شکوے تھے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں آپ بہت اتمام سے لائے گئے ہیں اور کون لائیا ہے آپ کو تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے جناب کیسا آپ آج کے اجلاس کو اور آپ کی پریڈکشن تو صحیح ثابت ہوئی اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے جی یہ شاہ صاحب ایکچولی اس کے بارے میں دو اجلاس سے مؤخر ہوئے صرف ان کی عددی اکثریت حواروں سے ان کے پاس عدد اکثریت نہیں تھی پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کو یا حکومت کے پاس تو پھر انہوں نے وہ مؤخر کرتے رہے لیکن اس پار انہوں نے پاؤں پکڑے انہوں نے پرس لیکٹرز کے اور پھر میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کو بھی ہر ممکن طریقے سے رازی کرنے کیا اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ ان کو جب یقین ہو گیا کہ اس بار جو پیش کیا جانے والا بل واپس نہیں ہوگا تو پھر اجلاس بھی مؤخر نہ ہوا اور کل جب ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب جب ایمین ایز جتنے بھی تھے اور سینٹرز تھے ان کو خاصوصی طور پر دباؤ میں لائے گیا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قومی اسمبلی اور سینٹرز میں آج پھر حکومت کی عددی برطری ثابت ہو گئی ہے اگرچہ اپوزیشن نے بھرپور احتجاجی بھی کیا وہ ڈائے سے قریب پہنچ بھی گئے تھے وہ جیسے ہی بلکہ وزیراعظم کی چیئر کے قریب پہنچے تو عمران خان کھڑے ہو گئے اس کے باوجود وہ یہ سمجھیں گے شاید کہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے تو اس کے باوجود انتخابی اصلاحات رمیم بل پیش کرنے کی تحریک منظور کر لی گئی ہے جس میں حکومت کے حق میں دو سو اکیس ووٹ اور مخالفت میں دو سو تین ووٹ ملے اس طرح پارلیمنٹ نے حکومت کا انتخابی ترمیمی بل دو ہزار اکی منظور کر لیا ہے اور اس کے ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کی ذریعے ووٹنگ کا حق مل گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بھی پاس کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر تفسریں ہوتے رہیں گے گفتگو ہوتی رہے گی کہ سمندر پار جو تیس لاکھ سے چالیس لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق استعمال کریں گے تو اس کے اثرات یا اس کا فائدہ کس پالٹی کو ہوگا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فائدہ کس جماعت کو ملے گا یا خصوصی طور پر وہ قوتیں جو نادیدہ ہیں اگر انہوں نے اپنے مطلوبہ نتائج لینے ہیں تو یقینی پھر ایکٹرانک ووٹنگ مشین اس کے لیے بھی بڑا کارا مند ثابت ہوگی ان کے لیے تو بہرحال چیئرمن پاکستان پیونسپالٹی بلاول بھٹو نے درست کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کی غلام ہے اور عوام کے لیے قانون سازی کی بجائے بھارتی جاسوس کلبوشن جادیو کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور بلاول نے پھر یہ بھی کہا کہ کب تک بھٹو کے پریشر سے آپ نمیدگان کو دباؤ میں لاتے رہیں گے اس طرح مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں حضب اختلاف شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اراکین داد کے مستحق ہیں جو حکومتی دباؤ میں نہیں آئے بائیس کروڑ لوگ دہاندلی کا شور مچا رہے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ حکومت عوام کے پاس نہیں جا سکتی اور کیونکہ یہ جانتے ہیں عوام ان کو اب ووٹ نہیں دے گی اور یہ مشین کے ذریعے سیلیکٹڈ حکومت اپنی میاد کو بڑھانا چاہتی ہے شباز شریف نے اس مشین کو بڑا مزائی انداز میں کہا کہ ایون وشیس مشین قرار دیا اور دوسری طرف سیمینار میں آج اسلام آباد میں مریم نواز نے بھی مختلف سوالوں کا جواب دیا تھا وہاں اور ایک سوال کے جواب میں بھی ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ تو کلیم کرتے تھے کہ ان ہاؤس میں چینج لائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے ان ہاؤس تبدیل ہوتا ہے ان سے ہم مدد نہیں لینا چاہتے اور ان کا واضح اشارہ میرا خیال میں ان خفیہ داروں کے طرف ہوگا مزید انہوں نے پھر کہا کہ آج کی نواز شریف کے حق میں تیسری بڑی فتح اداغوائی عدلیہ کے سامنے آئی ہے اور ہمیں یقین تھا کہ ظالم کی پکڑ بر سخت ہوتی ہے لیکن ظالم اتنی جلدی شکنجے میں آئے گا اس کا اندازہ میاں سامیت کسی کو نہ تھا پھر مریم نے بلوچستان مسنگ پرسنس کے بارے میں بات بھی کی اور بلوچستان کی عوام دشتگردی کا شکار ہے ہزاروں لوگ گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں اور آج ان کا آج تک نہیں پتا چل سکتا ہے ظالم کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے سن رکھا تھا دیکھ بھی لیا تھا لیکن اتنی جلدی ظالم شکنجے میں آ جائے گا اتنی جلدی حکومت میں اور پاور میں رہتے ہوئے ایکسپوز ہو جائے گا یقین جانیے اس کا اندازہ نہ میاں صاحب کو تھا نہ مجھے تھا وہ شخص جو آج پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا ہے اور اس کے پاس اپنے حق میں یا اپنی صفائی میں کہنے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے وہ شخص گیا شوکت عزیز حدیقی کے پاس اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بینچ میں یا تو نہ بیٹھنا یا پھر نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی بہرحال آج اس پہ بھی گفت ہوئی لیکن قومی اسمبلی میں خاصا گرما گرمی رہی ہے یہ تو آپ نے بتایا ابھی بلاول نے ایک اور پوائنٹ بھی ریس کیا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں آپ نے کوئی قانون یا کوئی اس طرح کی چیز بل پاس کروانا ہوتا ہے تو کیونکہ میں آئین کے بارے میں تو ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جانتے لیکن دو سو بائیس کا نمبر انہوں نے کہا جو کہ ففٹی پرسنٹ بنتا ہے پارلیمنٹ کی ٹوٹل جو سٹرنٹھ ہے اس کا یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کا تو اس میں دو سو بائیس کا نمبر تو پورا نہیں ہو آپ نے دو سو اکیس کی بات کی تو اگر یہ بات درست ہے تو ایسی صورتحال میں ان بلز کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کیا یہ کسی کورٹ میں کسی عدالت میں اب چیلنج ہو سکتے ہیں آپ نے درست کہا ایسا ہی ہوگا اور یہی وہ بنیادی نکتہ ہے کسی بھی کورٹ میں اس معاملے کو لے کے جائز سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کی حکمہ ہی ہوگا اور اگر عدلی آزاد ہوئی تو اور یہ تو واضح بات ہے کہ دیکھیں دو سو بائیس تو ووٹ چاہیے تھے اور وہاں جب وہ شور اٹھا اور اسی بات پر کومی اسمبلی میں شور اٹھا کہ بھی آپ کی اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس دوبارہ گنتی کی جائے تو دوبارہ گنتی کی گئی وہاں ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مشیران تھے آپ نے ان کو بھی گن لیا گیا گن لیا اس میں تو اس کے اوپر پھر جب گنتی ہوئی جو ایمینیس سے وہ اور سیلیٹر سے وہ کھڑے ہو گئے تو ان ہیڈز کی گنتی ہوئی تو پھر وہ دو سو اکیس ہی نکلے دو سو بائیس نہیں تھے تو دو سو بائیس نہیں تھے تو اس کو مؤخر کر دینا چاہیے تھا اصولی طور پر پلاول بھٹو صاحب کی یہ بات درست ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قومی اسمبلی اس کی اوپر ضرور ایکشن لے گی جب یہ اس فورم پہ پہنچیں گے سر اگین ساکب نصار صاحب کے ریسنٹ سکینڈل کے بعد کیا آپ واقعے میں سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے اور معذرت کے ساتھ میں اس بات کو کہوں گا جناب آمیر شہباد حاشمی صاحب کے اس توہین سے کوئی تعلق نہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی کچھ ایسا ہی کنڈکٹ ہے کہ وہ بھی مستقبل کے ساکب نصار ہی نکلیں گے لیکن صرف بات سمپل سی یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو ای وی ایم کے بارے میں جس طرح کی رائے رکھی جا رہی ہے کوئی اس کو ایول ویشس مشین کہہ رہا ہے کوئی اس کو فراڈ اور دھاندلی کا ممبا کہہ رہا ہے کوئی کچھ اور کوئی کچھ ایسی صورتحال کے بعد ان ای وی ایم مشین پہ جو الیکشن ہوں گے ان کی کیا وقت رہ جائے گی ان کو کون مانے گا چاہے عمران خان ہاریں یا جیتیں اس سے وہ الیکشن تو بالکل بھی ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے یہ آصل میں جس طرح میں نے پہلے ارز کی یہ دراصل ای وی ایم مشین کسی اور کے فائدے میں نہیں لیکن اس ان اناصل یا سچی بات ہے کہ اس محکمے کے کے لیے بڑی کارامد ہے جو جن کے اوپر الزام پہلے بھی ماضی میں لگتے رہے آئید ہوتے رہے اس بار ان کے پاس بڑا آسان ہوگا کہ اس کا جس طرح جو یقینی آئی ٹی کو سمجھتا ہے اور کمپیوٹر کو سمجھتا ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اگر اس کی چپ کسی کے ہاتھ لگ گئے یا اس کا سسٹم ہی ہائیک ہو جائے تو ہائیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کس طرح نتیجہ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو یقینی وہ اپنے مطلوبہ نتائج وہ اپنے حق میں لے سکتے ہیں جس طرح وہ چاہیں گے تو یہ تو میرا خیال میں عمران خان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک اس محکمے کے زیر اثر ان بے ساکھیوں کے سہارے حکومت وہ کرتے رہیں گے جی اور سر جس ملک میں ایف آئی اے اور نادرہ جیسے بڑے محکموں کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے اس میں ہم کیسے کہ سکتے ہیں سر کہ آپ یہ ای وی ایم مشینز جو ہیں الیکشن کمیشن جس پچاری کے پاس کوئی فنڈز ہی نہیں ہیں وہ اس چیز کو انشور کر سکے کہ ان کی ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ ہیک نہیں ہوں گی اور ان کا تعلق ان کے مطابق انٹرنیٹ سے نہیں ہے تو اگر انٹرنیٹ سے نہیں ہے تو زائد سی بات ہے ان کا ڈیٹا کہیں پر لاغ نہیں ہو رہا ہوگا اور یعنی اس کے اندر it is a technical گفتگو ہمیں definitely کسی software engineer کو بھی ہم کوشش کریں گے مدود کریں اپنے آنے والے پروگرامز میں لیکن یہ بہت بڑے سوالات اٹھا رہی ہے اور ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ان تمام طرف فیصلے جو آج ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس میں عدلیہ اپنا کیسا کردار ادا کرے گی اس کے بعد ہم عدلیہ کے کردار کے اوپر تھوڑا سو اور بھی بات کریں گے لیکن آپ کی حال میں عدلیہ اس پر کیا کردار ادا کرے گی کوئی بلز کو ریفیوز کرے گی ڈم ڈاؤن کرے گی یا سب کو سب کہے گی یس ہے اصل میں عدلیہ کا کردار پھر مادرت کے ساتھ مجھے تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا عدلیہ کی تاریخ عدلیہ کی تاریخ پر نظر اور اس پر گفتگو کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے پاکستان میں شاہ صاحب عدلیہ کی تاریخ کسی طور پر بھی کسی بھی طرح مثال ہی نہیں رہی اور کوئی ایسا قابل فخر ایسا کردار بھی ادا نہ کیا جس سے عام انسان کو ایسا سے تحفظ نصیب ہو یہ انیس سو بائیس میں ایک ایسی ہی کلکتے کی عدالت تھی جہاں بطور ملزم فریڈم فائٹر مولانا ابو کلام آزاد مرہوم ایک انگریز جج کے سامنے پیش تھے اور وہ تاریخی جملے کہے جو آج بھی ہر صحب و فکر نظر کی ازہان پر نقش ہیں کیا کہا انہیں کہا جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر جنبش تمہارے دل میں پیدا ہوگی اس کا اشر اشیر اس طرح بھی سزا بن کر میرے دل کو ترتیب میں ہم دونوں جقصان طور پر مشغول ہیں میرے حصے میں مجرموں کا کٹیرہ ہے اور تمہارے حصے میں منصف کی کرسی ہے آؤ اس یادگار اور بننے والے کام کو جلد ختم کریں یاد رکھیں تاریخ نسل انسانی میں جس قدر معصوم اور بے گناہ ہوں انسانوں کا خون ان عدالت کے کٹیروں میں بہایا گیا اتنا میدان جنگ بھی نہیں بہایا گیا تو شاہ صاحب اسی طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ بڑے بڑے واقعات ہوئے نموطار ہوئے حیرت ان کے منظر عام آنے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ماضی قریب میں یہی تھے اگر یہ بھائی جان نے کہ دیا تو پھر سمجھیں کام ہو گیا عدل و انصاف کی دینے والے نے وہ تاریخ بھی رقم کی جب احتساب کے سابق چیئرمن سیف الرحمان جسٹس کو کہہ رہے تھے کہ بیندیر بھٹو اور آصف زرداری کے مقدمات سست روی کا شکار ہے ان کا فیصلہ فوری کر دیا جائے اور ملک صاحب کہہ رہا تھا بلکل ایسا ہی ہوگا اور جب یہ آڈیو منظر عام پر آئی تو عدالت میں اتنی شرم و آیا ممکر باقی تھی تو جہاں بیندیر بھٹو کے خلاف کرپشن کے مقدمات انہیں ختم کرنے پڑے کیا قوم کی یاداش میں اتنا ضعف آ چکا ہے کہ وہ بھول جائیں کہ اسی عدالت نے جنرل زیاو الحق کو آئین میں تبدیل کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور آپ کو حرم ہے کہ بیگم رسولت بھٹو کیس میں سپرم کورٹ میں سنائے جا رہا تھا تو چیف جسرس انوار حق نے بحث کے بعد اس کا فیصلہ لکھ دیا لیکن اس کی اناؤنسمنٹ نہ کی تھی جنرل زیاو الحق وہ فیصلہ اپنی منشاہ کے مطابق کروانے میں پینک تھا اور اسی شام ایک زیافت میں اٹارلی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے جسٹس انوار حق سے اس افسار کیا کہ کیا کہ ایک پرویجنل آئینی آڈر آنے والا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پھر سے حلف لیں گے اور حلف بھی ان سے لیا جائے جن کو مدعو کیا جائے اور پھر شاہ صاحب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جسٹس انوار حق کو کوئی اس بات کی تہہ پہنچنے میں اپنی ججمنٹ کے آخری صفحے کے آخری جو پیراگراب تھا اس کو اپنے کلم سے لکھا اور کہا کہ حالات کے پیشی نظر چیف مارشل آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے یہ الادہ بات ہے کہ پیو سی او کے آنے کے بعد اس جج سب کو اپنی نوکری سے ہاتھ دونے پڑے اور اس جسٹس مولی مشتاق کو بھی فارق کر دیا گیا جس سے زلف کار لی بٹو کو سزا موت سنائی تھی کیونکہ ضمیر اور حمیت ایک فوجی جنرل کے ہاتھوں گروی رکھ کر ان سے کام لے لیا گیا تھا پھر آپ نہیں جانتے کہ جس سجاد علی شاہ کو موترمہ بینے دیر بٹو نے میرٹ کو بلائی تاک رکھ کر چیف جسٹس بنایا اس احسان کا بدلہ موصوف میں کیا ہوتا رہا تھا جب وہ ایک دن وزیراعظم ہاؤس موترمہ سے ملنے گئے اور وہاں مناسب پروٹوکول نہ ملنے پر ایسی قدورت اور نفرت دل یہاں بینے دیر بٹو کا قتل دن دہاڑ لیاقت باگ راولپنڈی میں ہوا اسی شام جائے وقوعہ کو تیز پانی سے دھو دیا گیا جائنی نشان تک مٹا دیا گئے آج تک ان کے مجرمان تک نہیں پہنچا جا سکا نہ وہ عدلیہ جو سو موٹو لے میڈیا میں ان رہنے کا شوق رکھتی ہے کو توفیق ہوئی کہ اس کی بازابطہ انکوئری ہی کروا لیتی مرزا بٹو کو ستر کلفٹن کے سامنے پولیس مقابل میں قتل کر دیا گیا اور اپنے آپ کو اماندار کلمانے کا شوقین ڈی آئی جی شویب سڈل نے معصوم اور بھولے پن میں سیریج سے لاعلمی کا اظہار کیا جبکہ اس مقابلے میں شریع کی کافیسر جو اس سربست ایراز کو افشن کر دیا گیا تو کسی ادالت کو توفیق نہیں ہوئی تو اس کی انکوئری کرواتی اور جن جن پولیس افسران نے اس مقابلے میں سالیہ ان سب کو ترقیان دی گئی اور ادلیہ خاموچ رہی مائل ٹاؤن میں چودہ افراد کو پولیس نے گولیا مار کے قتل کیا جن میں دو خواتین بھی شامل تھی اور ان میں سے ایک خاتون حاملہ بھی تھی صورتحال یہ ہوئی کہ ایف آئی آر نہ کٹی گئی اور جو ایف آئی آر کٹی گئی تو پولیس کی مدعیت میں اور پولیس انسیاد دشتگردی کی عدارت میں روزانہ آتی نائی تاریخ لے کر چلے جاتی جب ایک بار جج صاحب نے خفقی کا اظہار کیا تو میں اس دن اس عدارت میں موجود تھا اس کے فرنٹ پر ایک لاؤن ہے تو وہاں ایک سینئر رینک کے پولیس آفیسر جسے اس پی لیول کا آدمی تھا اس نے کہا کہ آج جج سب بڑے ناراض ہیں اور وہ ایکشن لیں گے تو اس بابا جی نے کیا کہا جج کو گالی دیتے ہوئے کہا جنہوں نے ہم سے کام کروانا تھا وہی تحفظ دیں گے اس جج کی ایسیت کی مکوڑے سی زیادہ نہیں سائی رمان پولیس افسران کو باعزت رہا کر دیا کسی نے ایکشن نہ لیا ریمن ڈیویس کے واقعے پر مدائیوں پر دباؤ ڈالا گیا اور مدائیوں پر دیت لینے کا دباؤ ڈالا گیا اور مقدمی کی کاروائی کوٹ لقپت جیل میں ہوئی عدالت آلیہ اور عظمہ اس انہوں دیکھتی رہی اور امریکہ کونسل جنرل میں تائنات ایک امریکی خاتون اہل کار اس انتہائی ریاستی صفاقیت اور عدلیہ کے بے رحم رویوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رونا شروع ہو گئی جنرل پاشا عدالت میں بیٹھا اپنی آقواؤں کو ہر لمحے رپورٹس ویٹس اپ پر دیتا رہا اور اس طرح یہ بیاری حلفی کی کیا حیثیت ہے خیر منائے رانہ شمیم صاحب اور دوسرے متلقین جنہیں مقدس عدلیہ پر انگلی اٹھانے کی جرورت کی یہاں ابوہر اگر چیف جسس رانہ شمیم کا ضمیر جاگ ہی گیا ہے اس نے حلف نامت دے ہی دیا ہے تو عدالت عالیہ اسلام بعد ان تمام صحافیوں سمیت ججز کو معتوب کر رہی ہے جنہوں نے عدلیہ کے مکرور گندے بدبودار چہرے سے پردہ اٹھایا اور مرک میں ایسے بے ضمیر 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 طبقے کی بھی ضمیر فروش طبقے کی بھی کمی نہیں جو آج بھی رانہ ایم شمیم پر ایرزامات عید کرتے ہوئے راکھ میں انگلیاں پھیر کر اس کے کردار کی کمزوری کو تراش کر رہے ہے جی صرف تو آپ نے جو عدلیہ کی تاریخ بتائی اس سے تو ہم یہی سمجھیں کہ ہم نہ ہی سمجھیں تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہم نہ ہی سمجھیں کہ معاشرے میں کسی قسم کا انصاف کسی قسم کی پروسپیرٹی جو ہے اس کے لیے میرا خیال سے پھر لوگ نہ ہی سمجھیں کیونکہ ہماری عدلیہ کا کردار شرم ناک رہا ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت میں بھی کوئی اتنا اچھا کردار موجود نہیں ہے سر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا ای وی ایم مشین کے اوپر اس کے بھی خاصے تحفظات تھے اور اب یہ قانون جو ہے اپروف کروالیا گیا ہے تو اس کی اوپر الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کچھ بیانات دیئے تھے کچھ وزراء نے آج جن کی پیشی وغیرہ بھی تھی اس کا کیا صورت حال ہے اس کے بارے میں بتائیے جی کال ایسا ہی ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آزم سواتی کو اور فواد کو بلوایا تھا سولہ تاریخ کی اور تو آزم سواتی اور ان کے جو وکیل تھے بریشتر بریشتر علی زفر بھی تھے وہ تو نہ آئے تو اس کے فواد حسن وہاں آئے اور جو وزیر اطلاع فواد چودری تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر کہا میں کابینہ کا ترجمان ہوں کاغذی کاروائی میں نہیں پڑھنا چاہتا میں حادث بزستہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس پر الیکشن کمیشن نے وزیر اطلاع کو تحریری طور پر معذرت پیش کرنے کی عدیت کر دی اور منگل کے روز وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری اور وزیر ریلوے آزم سواتی کے خلاف شوکاز نوٹس کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں ممبر کمیشن ہے نسار دررانی اور شاہ دیکھ لیتے ہیں اور اگر آزم سواتی پیش نہ ہوئے تو ان پر فرد جرم آئد ہو جائے گی اور اس کے پھر نتیجہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا سر بائی دوی آزم سواتی سب ہوئی ہیں جن کی اوپر ایک مقدمہ بھی چلا تھا انہوں نے اپنے جو ملازمین تھے یا اپنے جو اردگرد ان کے لوگ رہتے تھے غریب ان کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ کی تھی بچوں کے بچے کے ساتھ یعنی نوٹ مارپیٹ وغیرہ کی تھی تو جی جی تو ان کے اوپر اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں ان کے خلاف کچھ ہو سکتا حالانہ کہ جسٹس ساکب نصار نے تو اس کے خلاف تو یہ کہا تھا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں بلکہ اس کو بہت حملیٹ کیا عدالت میں اس کو بلا کر سپریم کورٹ میں بلا کر اس کو بہت 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 کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے عمیل تو ابھی آپ کو واقعی وزیر ہیں لیکن اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے یہاں سے جب جائیں گے تو واقعی وزیر نہیں ہوں گے ان کو معذول بھی کربا دیا تھا لیکن اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم کسی قابل بھی نہیں ہو اس قابل نہیں کہ تم اہم عوضے پر رہو لیکن جب جیسی ساکب نصار صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ عمران خان صاحب نے ان کو واقعی وزیر کی طور پر دوبارہ کلندان دے دی آر ایلوے کا تو یہ ستے آر ایلوے اور وہ واقعی ایسے یہ کہ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا حیرت انگیز اور بڑا درخراش تھا کہ وہ صرف وہ غریب لوگ تھے وہ سراؤنڈنگ میں رہتے تھے تو ان کی ایک گئے نے ان کے لون میں کے بہر ایک پودا تھا یا پودا تھا یا کچھ چیز تھی ایسی بار تھی سر بار بار کو اس نے تھوڑا سا کھایا اور موصوب بندوق لے کر آگے آگے آگیا انہیں ان کو اندر کروا دیا پوری فیملی کو تھانے میں بند کروایا ایک طرف واقعی وزیر صاحب تھے اور دوسری طرف وہ غریب انسان تھا تیسری طرف اس کا اپنا ضمیر بھی تو ہوگا نا جس کو اس نے سامنے جواب دینا ہوتا ہے تو پھر یہ تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس گھر میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ رہ گیا اس شخص کی بیوی بھی اندر ہو گئی اس کے بچے بھی سارے ہو گئے ایک چھوڑ رسا معصوم بچہ تھا جس کو کھانا کھلانے کے لئے کوئی گھر میں نہیں بچا تھا اور وہ پانچ دن تک کھانے میں رہے یہ تو پھر میڈیا نے بات اٹھائی پھر سپرم کوٹ نے بھی سو موٹو لے لیا تو ان کو ریلیف منا ورنہ ان درندوں اور بیڑیوں کے موجود کی میں آپ کس بات کی تبقو کرتے عام انسان تو ان کے لئے ترنہ والا ہے پولیس ان کی ہاتھ کی گھڑی ہے جس چاہے وہ اٹھا لیں جس کی تظلیل کرتے جس چاہے وہ ذلت اور اس کے مرحل سے ان کو گزار دے کسی کی عزت محفوظ جو آزم سواتی جیسے بیغیرہ لوگ اگر اکزار میں ہیں اور واقعی وزیر بھی ہیں تو ان سے ہم پھر کیا تبقو کر سکتے ہیں کیا ہم ان سے اچھائی کی تبقو کر سکتے ہیں جی سر کیونکہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور سب سے ہینڈسومنیس کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آزم سواتی صاحب جیسے شخص کو اپنی کابینہ میں رکھا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی عظیم تر قومی مفاد اور مسلحت ضرور ہوگی اور اسی قومی مفاد اور مسلحت ہیں وہ ہمیں آج اس دہانے پر لے کر آ چکی ہیں کہ جس حال میں آج یہ ملک ہے کیونکہ اور یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور ہم نہیں کہہ سکتے یہ ماضی کی تمام تر حکومتیں سنت الیس علیہ کر آج تک کی جان اس سے ایسی ہیں تو میرا خیال سے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو سامائین اور ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے اگین میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہماری سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے آپ کی آراز ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے سبسکرائب سبسکرائب رہز دیگے خدا رفز